میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نابی چیرمنٹ صاحب اور اس اہوان کی توسط سے کہ یہ جو اس موشن میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں میرے لئے بڑے حیرت انگیز اور حیران کن تھے اور میں انہی پر خاص طور پر اپنی توجہ اور اپنا فوکس جو ہے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چیز وہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے انبیٹڈ پرائس انکریزز جس کو ہمارے اردو والے ایجنڈا میں نہ رکنے والی قیمتوں میں اضافے کرپلنگ انفلیشن کمر توڑ مہنگائی رائزنگ گراف آف فوڈ انسیکیورٹی یعنی غزائی ادم تحفظ کے بڑھتے ہوئے گراف اور یہ انسسٹینبل ہے فور دی کامن پاکستانی جس سے عام پاکستانی غیر محفوظ ہیں تو جنابی چیرمنٹ صاحب یہ دو نکات جو اس موشن کے اندر پائی جاتے ہیں ایک مہنگائی جس کو کمر توڑ یا کرپلنگ مہنگائی کہا گیا ہے وہ میں اس کو اڈریس کرنا چاہ رہا ہوں جنابی چیرمنٹ صاحب اور دوسرا فوڈ انسیکیورٹی اور جنابی چیرمنٹ صاحب میں چاہوں گا کہ فوڈ انسیکیورٹی کے معاملے کو پہلے مخاطب کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کافی مہینے پہلے تین چار مہینے پہلے یہ بات ارز کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری توجہ نہیں رہی بڑے اہم معاملوں پہ پچھلے سال دو ہزار بیس میں فوڈ انسیکیورٹی غزائی عدم تحفظ کے حوالے سے جو ہمیں دو بہت بڑے چیلنجز درپیش رہے وہ کووڈ نائنٹین اور سپلائی چین کے اوپر اس کا بہت مزر اثر جو پڑا اور دوسرا ٹیڈی دل کا حملہ جو کہ پاکستان پہ ہوا اور الحمدللہ کووڈ نائنٹین کا مقابلہ جس طرح سے حکومت پاکستان نے کیا جس طرح سے اللہ تعالی نے ہمیں سرخ روح کیا امریکہ کے سابق وزیر خزانہ سابق پریزیڈنٹ آف ہارورڈ یونیورسٹی لیری سمرز نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر پاکستان جیسے اقدامات امریکہ نے لیے ہوتے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے کے لیے تو امریکہ کو دس ٹریلین ڈالر کا فائدہ ہوتا جنابی چیرمن صاحب اس کے ساتھ ساتھ ولید صاحب ایک تو ایجنڈا پہ رہے ہیں میں فوڈ ان سیکیورٹی کی بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اسی احوان میں ہمیں فوڈ ان سیکیورٹی کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو وہاں ملا اور شیری رحمان صاحبہ المعروف جو ہیں شیربانو صاحبہ ان کی ان کا اصلی نام یہ ہے جی اب جنابی چیرمن صاحب جب ان کا اصل نام شیربانو ہو ہے اور المعروف شیری رحمان صاحبہ ہیں میں ان کو دمیں ٹیوشن دیوں اب ان لوگوں کو جی مجھے حیرانی ہے شیری رحمان ہی کہیں جی جنابی حالی میں ان کے اس جواب میں کیونکہ جنابی حالی زیر بحث ایک موضوع فوڈ ان سیکیورٹی ہے میں یہ سمجھتا ہوں لانگ اوور ڈیو ہے کہ اکتوبر اکتوبر دو ہزار بیس میں پاکستان وز ڈیکلیرڈ اے لوکسٹ فری کنٹری جنابی چیرمن صاحب کسی نے اس بات کا یہاں ذکر نہیں کیا میں بھی چاہ رہا تھا اور میں فوڈ ان سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے منسٹر فر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے اس بات کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں ہائلائٹ کیا کہ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر پروینچل گورنمنٹس فوڈ ان ایگریکلچر آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز اور دیگر اداروں نے مل کے اس بات کو ممکن بنایا اتنے بڑے چیلنج کو کہ سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک اور ہماری حکومت کو جو ہے وہ سرخ رو کیا اور جنابِ علیہ اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی اور میں داد دیتا ہوں پاکستان کے وہ دہی عوام جنہوں نے خود اس کا مقابلہ کیا اور شریک ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ اس بہت بڑے چیلنج کو جو کہ فوڈ ان سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کو سر کرنے اس کو زیر کرنے جنابِ علیہ سکسٹی تھری ڈسٹرکٹس آف پاکستان ٹین ان پنجاب ٹین ان کے پی ٹین ان سند پلس مسٹر چیئرمن آل موسٹ آل ڈسٹرکٹس آف بلوچستان جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے ٹیڈی دل کے حملے سے اور جنابِ علی اس میں مسٹونگ اور دشت اس میں کرد اور بنگلزئی اور شہوانی کبائل جو تھے وہ اس مقابلے میں پاکستان اور اس کے تمام اداروں کے حکومت ریاست اور تمام اداروں کے ساتھ جو تھے وہ اس میں شریک تھے سر پہلی دفعہ تاریخ میں ساٹھ سالوں میں ساٹھ سالہ تاریخ میں افغانستان کے ذریعے ٹائبل ایریاز جو اب خیبر پختون خانے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان جو انکسپیکٹڈ تھا اتنے بڑے چیلنجز کا ہم نے سامنا کیا فوڈ ان سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان کو سر کیا اور جنابِ چیئرمن صاحب ہر پاکستان کے شہری نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ شریک ہو کر اس میں اپنا کردار ادا کیا اور کہتے ہیں کہ یہ کیس ٹڈی ہونی چاہیے کہ پاکستان نے کس طرح سے لوکسٹ کو ڈیفیٹ کیا ہے اور جنابِ چیئرمن صاحب میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں اس موقع کے حوالے سے کیونکہ چار مہینے پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا موقع نہیں ملا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنابِ چیف کوارڈینیٹر آف نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر لیٹنین جنرل موظم اجاز صاحب کو داد کے مستحق ہیں آرمی ایوییشن کو جنہوں نے دن رات کام کیا پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی دینے کے لیے جنابِ علی اس وقت کے انڈی ایم اے کے چیئرمن لیٹنین جنرل محمد افضل صاحب میں ارز کرنا چاہوں گا جنابِ چیئرمن صاحب کیونکہ فوڈ ان سیکیورٹی کا سبجیکٹ ہے فوڈ این ایگری کلچرل آرگنائزیشن کی کنٹری ریپریزنٹیٹیو مینہ دولت چاہی نے یہ ابزور کیا کہ پاکستان کو داد دینی ضروری ہے کہ اس نے کس کامیاب طریقے سے کس ٹرمینڈس چیلنج کو ان شارٹ ٹائم جو ہے وہ عبور کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ تھے تو ہمیں جنابِ علی ہمارے پر کوئی تومت لگانے سے پہلے اس گورنمنٹ کو فوڈ ان سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی قصر نہ اُدھا رکھنے کے اوپر کوئی الزام لگانے کے بعد پہلے یہ سوچ لیں کہ کتنے بڑے دو چیلنجز کووڈ نائنٹین اور لوکسٹ جو کہ دو ہزار بیس میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو درپیش تھے اس کو اللہ تعالی نے کیسے ہمیں سرخرو کیا سر کرنے میں جنابِ علی اب میں مجھے صرف چاند اور منٹ دے دیں یہ جو انبیٹڈ جو ہے پرائس انکریزز کی بات جو ہے جو اس موشن کے اندر اپوزیشن نے کہی ہے نہ رکنے والی قیمتوں میں اضافے کرپلنگ انفلیشن کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی جنابِ علی ایک توس راج الحق صاحب نے میرے فازل دوست نے کہا کہ پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ ٹین پوائنٹ فور سیون پرسنٹ ہے پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ اس ایٹ پرسنٹ پچھلے نو مہینے سے ہماری ایوریج جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ انفلیشن ریٹ ہے جنابِ چیرمن صاحب دوسری بات یہ کہ دسمبر دو ہزار بیس میں پہلی دفعہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ایٹ سے بھی نیچے آیا ہے سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ گیا ہے ایک سال پہلے آج سے ایک سال پہلے فورٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ کیا باتا ہے سینیٹر سسی جی آپ بات کریں جنابِ علی فورٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ انفلیشن ریٹ جنوری دو ہزار بیس میں تھا اور ڈیسیمبر دو ہزار بیس میں انفلیشن ریٹ ہاتھ کم ڈاؤن ٹو سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ جنابِ چیرمن صاحب کرپلنگ انفلیشن ہوتی کیا ہے کمر توڑ مہنگائی کیا ہوتی ہے میں اپنے فاضل دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے جو وینیزویلہ میں نے فیز کی ہوئی ہے اٹھارہ سو فیصد کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے جو زمبابوے نے فیز کی ہوئی ہے تین سو پچاس فیصد کمر توڑ مہنگائی سڈان میں ہے دو سو پندرہ فیصد کمر توڑ مہنگائی لبنان میں ہے دو سو اٹھارہ فیصد ایران میں ہے پینتالیس فیصد آرجنٹینہ میں ہے ڈونٹ کرائی فر می آرجنٹینہ پینتیس فیصد آرجنٹینہ میں انگولا میں ٹوینٹی فائیف پرسنٹ زیمبیا میں 20% ٹرکی میں 15% سر we are standing at despite all the challenges to the economy when this present government took over اس کے باوجود ہم inflation rate کو 7.9% پر لے کے آئے ہیں جناب چیرمن صاحب اس بات سے انکار نہیں ہے کہ چند اہم روز مرہ استعمال کی اشیاء میں ہمیں challenges کا سامنا ہے لیکن جناب چیرمن صاحب یہ میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام کے سمندر کے سمندر پی ڈی ایم کے پیچھے اس کال کے اوپر آ گئے ہیں یعنی حضرت صادق صاحب نے صاحبہ نے کہا تھا میری فاضل کالیگ نے کہ یوت غلط راستے پینا چل جائے کوئی یوت غلط راستے پینا نہیں چلی مہنگائی کے حوالے سے opposition کا بیانیا کوئی آر کر یا پار کر والے crowds کو باہر نہیں لے کے آیا ان کے غبارے سے پھوک جو ہے وہ نکل چکی ہے اور جناب چیرمن صاحب آٹا چینی گھی challenges موجود ہیں سینیٹر ربینہ اور سسی آپ ہی monitor کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ وہاں سے time دیکھنا چاہتے ہیں ابھی ان کو چھ منٹ ہو گئے ہیں پھر آپ لوگ بھی چھ چھ منٹ بولیں کیوں انٹرفیر کر رہے ہیں میں ٹیلی ویژن پروگرامز پہ جاتا ہوں تو کیا سنتا ہوں opposition بالوں سے میں اسی لئے تو کہنا چاہ رہا ہوں یہ مبالغہ آ رائی ہے massive exaggerations ہیں کہ کہتے ہیں کوئی سبزی سو ری پیسے نیچے کے نہیں مل رہی یہ سرہ سر جھوٹ ہے جناب چیرمن صاحب میں آج صبح آٹھ بجے اٹھ کے میں آٹھ بجے اٹھ کے آج صبح سر ترامڑی چاک شہزاد گیا ہوں میں اتوار بازار گیا ہوں میں پشاور موڑ گیا ہوں سر میں پچیس سبزیوں کے نام بٹا تھا ہوں میں جناب چیرمن صاحب پچیس سبزیوں کے نام بٹا تھا ہوں جی تشریف رکھیں توری صاحب پلیز جی وائنڈ اپ کریں والی صاحب پلیز جنابِ چیئرمن صاحب پیاز چالیس روپے کلو ہے آلو پینتالیس روپے کلو ہے پھول گوبی پچیس روپے کلو ہے جنابِ علی فراش پین ستر روپے کلو ہے جنابِ علی ٹماتر سکسٹی فائیو روپیز کلو ہے سر میں میں ترامری چک شہزاد آپ پارا اطلاع میں سب آج مجھے سمارکی تکر لگانا ہوں ہمیں نہ بتائیں چیزوں کے ریٹس کیا ہے اور کیا کرپلنگ انفلیشن ہے جنابِ چیئرمن صاحب ہماری گورنمنٹ غریب آدمی کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے جنابِ چیئرمن صاحب پرائیم منسٹر کا پہلا اہم اعلان اس سال کا دوزار اکیس کا جنابِ چیئرمن صاحب یہ تھا کہ کوئی شخص اس ملک میں بھوکا نہیں سوئے گا میں نے پرائیم منسٹر کو جانتا ہوں وہ ناممکن کو ممکن بنالے والے یہ شخصیات میں ہیں اس طرح انہوں نے اور تمام شوپوں میں کر کے دکھایا وہ بھی یہ کر کے دکھائیں گے کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا غریب کی جو اور یہ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں سر آخری پوائنٹ میں کر رہا ہوں جی یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جی بی آئی ایس پی کا نام بدل کے اس کو احساس پروگرام جو بنا دیا ہے کیونکہ غربت کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے بھوکے سونے کی بات ہو رہی ہے میں یہ صرف آخری بات جو حرص کرنا چاہتا ہوں بی آئی ایس پی اسے احد ہوں ایک یومی دمنشیرル پروگرام اور تو انہیں ملٹی سیکٹرل پروگرام میں عصیم پرگرام احساس پروگرام اس میں جناب علی احساس کفالت ہے احساس امرجنسی کش احساس انٹرگیٹریٹ سکولشپ احساس نشو نوما احساس آمدن احساس انڈرس پی رونج بڑین سینٹر سینٹر محمد اکرم پلیز سینٹر محمد اکرم پلیز دو شیئر صرف پڑھنا چاہتا ہوں میری موجودگی میں انہوں نے ایک شیئر کہا کہتے ہیں کہ دنیا میں امیروں کے ٹھکانے ہیں بہت اور اور انہوں نے کہا بیٹا باہر پیسے بھیجنے کی بہت جگہیں ہیں دنیا میں امیروں کے ٹھکانے ہیں بہت اور جینا بھی یہی ہے ہمیں مرنا بھی یہی ہے کیا مجھ کو سروکار محلات سے جالب محبوب میرا کچھے مکانوں کا مکین ہے سینیٹر اکرم صاحب سینیٹر اکرم صاحب جی آپ کا شکریہ جنرم صاحب بعد میں بعد میں جی بعد میں جی بعد میں اس طرح نہیں پیر صاحب بعد میں اکرم صاحب کڑے ہو گئے اکرم صاحب پلیز آپ کو ٹائم دوں گا جی شکریہ جی اکرم صاحب جنرم صاحب میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اقران ہیں اپنے پہلے ترجیحات بتائیں آئے اس ملک میں ہماری پہلی ترجیحات سیکورٹی ہے یا اقتصادیات ہے یا اس ملک میں شیخ صاحب والید صاحب سنین جی راج شرمین یہ اس وقت شیخ صاحب